بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ترکی کے مجدد اور خلافت عثمانیہ کی آخری نشانی شیخ محمود آفندی انتقال کر گئے ہیں ان کے زیب و شان کارناموں کی ایک طویل داستان ہے اور یہ ویڈیو دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح ایک واحد شخص ترکی میں اسلام پھیلانے اور لاکھوں بے دین مسلمانوں کی زندگی بدلنے کا سبب بنا ان کی زندگی کی کہانی نہایت عجیب ہے اور شاید پہلی بار سن کر آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یقین دینا آئے جن سے ترکی کے صدر رجب تیہ بردوان صاحب کا بھی گہرہ دینی تعلق ہے اور انہوں نے ترکی میں کمال عطا ترکی پابندیوں کے باوجود تعلیم قرآن پاک عام کرنے کے لیے بڑی محنت کی اور جس طرح کا لادینیت اور سیکلرزم کا ماحول کمال عطا ترک نے ترکی میں پھیلا دیا تھا تو انہوں نے اس کے زہریلے سرات کو ختم کرنے کے لیے اپنے ساری زندگی لگا دی اور آج یہ حال ہے کہ ترکی میں ان کے ساٹھ لاکھ مرید ہیں اور ناظرین اکرام مجھ سے میرے چینل کے سبسکرائبرز نے یہ درخواست کی کہ شیخ محمود آفندی کے بارے میں کوئی ویڈیو بنائی جائے اور ناظرین اکرام ویسے بھی ان کی شخصیت ایسی ہے کہ صرف چند الفاظ میں ان کی خدمات کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو میں نے بھی سوچا کہ اس بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو ان کی خدمات سے آگاہ کیا جائے یوں کہ ایرترل اور عثمان دور قدیم کے ہمارے ہیرو تھے اور شیخ محمود آفندی جیسے لوگ امت مسلمہ کے دور جدید کے ہیروز ہیں تو آئیے ناظرین اکرام چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے شیخ محمود آفندی کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاتی چلو کہ جدید ترکی میں آج بھی دین اسلام جتنا بھی موجود ہے وہ شیخ محمود آفندی اور ان کے شاگردوں کا کارنامہ ہے الجزیرہ چینل نے اپنی رپورٹ میں شیخ محمود آفندی کے بارے میں ایک عجیب و غریب واقعہ نکل کیا ہے وہ یہ کہ دو ہزار پانچ میں مسجد حرام کی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ ایک شیخ عمرہ کا تواف کرنے جب مطافت میں داخل ہوئے تو تیس ہزار سے زائد مریدین ان کے ساتھ تھے سب ایک ہی انداز میں تلبیہ پڑھ رہے تھے اور ایک ہی انداز میں دعائیں مانگ رہے تھے اس عجیب منظر کو عرب اور پینل قوامی میڈیا میں خوب کورج دی گئی اور تیس ہزار پروانوں کے جھرمت میں مطاف کو بھر دینے والی یہ شخصیت شیخ محمود آفندی ہی تھے یہ دنیا کے پانچ سو باثر مسلم شخصیات میں شامل تھے اور رجب طیب اردوان صاحب بھی ان کے مرید تھے اس کے علاوہ دنیا بھر کے علماء اور صلحہ ان سے روحانی فیض حاصل کرتے اور ان کی دست بوسی کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے الجزیرہ کے رپورٹ کے مطابق شیخ آفندی خلافت عثمانیہ کے آخری نشانی تھے اور انہوں نے قرآن و سنت کے نور سے ترکی کے کئی علاقوں کو منور کیا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ترکی میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں آپ کو ہر شخص مکمل اسلامی لباس اور وضاقتہ میں نظر آئے گا اور یہ جن کی وجہ سے ممکن ہوا وہ شیخ محمود آفندی ہی تھے شیخ محمود آفندی انیس سو نتیس میں ترکی کے صوبے ترابزون کے ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے اور ان کی دینی ماحول میں ہی پرورش ہوئی اور ناظرین اکرام شیخ محمود آفندی اس دور میں پیدا ہوئے تھے جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترک اہل اسلام پر مسائب کا دور آ چکا تھا اور اتا ترک نے ترکی بھر میں نماز، تلاوت، عبادات اور قرآن کی تعلیم دینے پر پابندی آیت کر رکھی تھی اس وقت ترک فوج گھر گھر چھاپیں مار رہی تھی اور جس گھر سے قرآن اور جائے نماز ملتا اس گھر کے تمام افراد کو گرفتار کر کے سخت ترین سزائیں دی جاتی چنانچہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ترک علماء نے شہروں سے گاؤں کی طرف یا دیہاتوں کی طرف ہجرت کی اور وہاں درختوں اور کھیتوں میں تعلیم و تعلوم کا سلسلہ شروع کیا اور علماء جب دیکھتے ہیں کہ فوج چھاپیں مارنے کے لئے آ رہی ہے تو بچوں کو کھیتی بارے کی طرف لگا دیتے اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہا اور ناظرین اکرام اس طرح تعلیم حاصل کرنے والے ان بچوں میں شیخ محمود آفندی بھی تھے جنہوں نے اس صورتحال کے باوجود صرف چھ سال کے عمر میں تمام قرآن مجید حفظ کر لیا اس کے بعد شیخ محمود آفندی نے اس طرح چوری چھپے مختلف شیوخ کے پاس دنیات تفسیر حدیث فقہ علم کلام بلاغت اور صرف و نحف کے علاوہ دیگر علوم عربیہ بھی حاصل کیے شیخ محمود آفندی اگرچہ ہنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود انہیں چاروں فقی مسالک پر مکمل محارت حاصل تھی کہتے ہیں کہ وہ ایک مسجد میں اٹھارہ برس تک لوگوں کو نماز کے لئے دعوت دیتے رہے لیکن کوئی بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے تیار نہ ہوا اور اٹھارہ برس کے مسلسل محنت کے بعد کچھ لوگ نماز کے طرف راغب ہوئے اور انہیں یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ جب سیکلور حکومت نے تمام عربی کتابوں پر پابندی لگا دی تھی تو انہوں نے دینی علوم کے اشاعت کے لئے اشاروں کی زبان سے تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور طلبہ کو اشاروں سے پڑھاتے رہے یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آفندی کے ہاتھوں پر مکمل دینی نصاب رکھ دیا تھا اور ناظرین اکرام اس اٹھارہ سال کے محنت کا آج یہ نتیجہ نکلا ہے کہ آج جب اسی مسجد میں ازان ہوتی ہے تو جوگ در جوگ لوگ نماز کے لئے اس مسجد میں آنا اپنے لئے باعث سادت سمجھتے ہیں جو کہ حضرت آفندی جیسے علماء کے محنت اور اخلاص کا نتیجہ ہے حضرت شیخ محمود آفندی کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ حضرت آفندی سے اصلاحی تعلق ہونے کی وجہ سے ترکی کے صدر عجب طیب اردوان صاحب کا بھی ہے ناظرین اکرام ایک حسن اتفاق آپ دیکھئے کہ ہندوستان میں جب مسلمانوں پر سخت وقت آیا تب بھی درخت کے نیچے بیٹھ کر پہلی بار سبق لینے والے طالب المکنام بھی محمود تھا اور ترکی میں جب دینی حالات ابتر ہوئے تب بھی پہلے شاگرد محمود نام کہی تھا حضرت شیخ محمود آفندی نے سال میں تین ہفتے اس کام کے لئے رکھے تھے کہ وہ ترکی کے علاقوں میں دعوت اور تبلیغی سفر کے لئے روانہ ہوتے تھے اس کے علاوہ آپ نے جرمنی اور امریکہ سمیت کئی ممالک دعوتی اور تعلیمی دوریں بھی کیے اس کے بعد 1954 میں آپ استمبول میں اسماعیل آغا مسجد کے امام مقرر ہوئے اور 1996 میں ریٹائر ہونے تک وہی رہے اس کے بعد وہ استمبول میں درست و تبلیغ کرتے رہے اور وہی ان کی خانقابی ہے جہاں ترکی سمیت دنیا بھر سے لوگ آ کر ان سے روحانی فیض پاتے رہے شیخ محمود آفندی کے ترک عوام پر بہت زیادہ اثر و رسوخ کی وجہ سے انہیں فوجی جرنیل اور ریپبلیکنز یعنی کے ریپبلیکن پیپلز پارٹی حراسہ کرتے رہے خاص طور پر 1960 میں جب ترکی میں بغاوت ہوئی اور ملک میں ہنگامی حالات ہو گئے تب فوجی انتظامیہ نے انہیں جلا وطنی کی سزا سنا دی اور انہیں ترکی کے وسط میں واقع اس کے شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا لیکن اس فیصلے پر عمل درامت کی نوبت نہیں آئی اور آپ کے کئی جانسار اس راہ میں ڈٹ گئے 1982 میں شیخ محمود آفندی پر ایک اور مفتی شیخ حسن علی اونال کے قتل میں ملوث ہونے کا بے بنیاد الزام لگایا گیا لیکن ڈھائی سال بعد عدالت نے انہیں اس الزام سے بری کر دیا اس کے بعد 1985 میں انہیں ریاست کی سلامتی کی عدالت نے طلب کیا اور ان پر یہ الزام تھا کہ ان کی تقریر اور بیان ملکی سلامتی اور سیکلر شناخت کے لیے خطرہ ہیں لیکن عدالت نے اس معاملے میں بھی ان کی بے گناہی کا فیصلہ سنایا اور 2007 میں استمبول پر ان کی رہائشگاہ کے قریب ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی لیکن ان کے قتل کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور شیخ کو اللہ تعالیٰ نے ایک راش لگنے سے بھی بچا لیا اور ناظرین اکرام ترکی نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب قرآن پڑھنے والے کم ہی نظر آتے تھے عربی میں ازان تک پر پابندی تھی اور یہ تھوڑا نہیں بلکہ بہت طویل عرصے تک رہا لیکن شیخ آفندی کی کوششوں سے اس عرصے میں ہزاروں کی تعداد میں حفاظ کرام تیار ہوئے اور ہزاروں طلبوں طالبات کو اسلامی نہج پر تربیت دی گئی اور شیخ آفندی پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں میں اسلامی بیداری پیدا کرنے کا ذریعہ بنے جدید ترکی اور معاشرے کی اسلام آفندی رحمت اللہ علیہ کا بڑا اہم کردار رہا ہے اسی وجہ سے بعض اہل علم انہیں ترکیہ کا مجدد بھی کہتے ہیں اور ترکی زبان میں آپ کی زبردست تفسیر روح الفرکان ایک عظیم علمی کارنامہ ہے اسی وجہ سے دو ہزار دس میں بیالیس ممالک کے تین سو پچاس علمہ کرام کی موجودگی میں شیخ محمود آفندی کو بین القوامی سمپوزیم ایوارڈ سے نوازا گیا اس کے بعد چوبیس اکتوبر دو ہزار دس کو انہیں امام محمد بن قاسم نانوتوی ایوارڈ سے نوازا گیا جو اسلامی دعوت کے میدان میں اپنے اثر چھوڑنے والے شخصیات کو دیا جانے والا ایوارڈ ہے شیخ محمود آفندی کے موریدین اپنے خاص لباس کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں ان کے خواتین سیاہ لباس پہنتی ہیں جسے شرشف کہا جاتا ہے اس میں صرف آنکھیں نظر آتی ہیں جبکہ مردوں کا لباس مشہور عثمانی طرز کا ہے جس میں لمبی کمیز کے ساتھ شلوار اوپر سے لمبا جبا اور سر پر سفید امامہ پہنا جاتا ہے اس جماعت کے ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ فکہ ہنفی پر نہایت شدت سے کاربند ہیں اس لیے یہ سوائے مچھلی کے کسی اور سمندری جانور کے گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے اسی طرح جتنی بھی سردی ہو یہ جرابوں پر مسا نہیں کرتے اس کے علاوہ عربی نہایت فصیل لہجے میں بولتے ہیں جبکہ قرآن فہمی بھی اس جماعت کا خاصہ ہے استمبول اس جماعت کا مرکز ہے اور خاص طور پر علی اتیق کا علاقہ ان کا گڑھ ہے یہاں جا کر آپ کو مدینہ منورہ کا گمان ہوتا ہے اور جیسا کہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتا چکی ہوں کہ شیخ محمود آفندی کے مردین کے تعداد ساٹھ لاکھ ہے تو اس لیے آپ کی جماعت کا بہت بڑا وورڈ بینک ہے اس لیے سیاسی قائدین شیخ کے خانکامیں حاضری دیتے رہتے ہیں خاص طور پر ترکی کے صدر تیب اردوان اور سابق وزیراعظم احمد داؤ دوغلو وغیرہ یہاں آتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ترک ذرائع کا کہنا ہے کہ دو ہزار سولہ میں تیب اردوان کے خلاف بغاوت کو ناکام بنانے میں بنیادی کردار اسی جماعت کا تھا اور سب سے پہلے علی اتیق کے لوگ ہی سر پر کفن باندھ کر ترکی کے فوج کے خلاف میدان میں اترے تھے اور ایک ترک جرید از زمان کے مطابق شیخ آفندی کی جماعت کے لوگ فتح گولن کے مریدین سے کہیں زیادہ ہیں اور یہ ترکی کی کول آبادی کی کم از کم تین فیصد ہیں اور ہیں بھی نہایت منظم اس میں خواتین کا الگ سے شعبہ ہے اور دینی مدارس کے ساتھ ساتھ یہ کئی تعلیمی اور رفاہی ادارے بھی چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ محمود آفندی کا فیض تا قیامت جاری رکھے اور ان کی برکت سے ترکی کو سیکولر ماحول سے نکال کر صحیح دینی اسلامی قطوط پر دوبارہ سے چلانے میں راہ ہموار کر دے تو ناظرین اکرام یہ تو تھا شیخ محمود آفندی رحمہ اللہ کا مختصر سا تعرف اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور اسے اپنے رحمت اور فضل کے نور سے منور فرما دے آمین ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجئے گا میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ